جوکروں کا وفد جو ہے پاکستان واپس آگیا ہے عمران خان کی سربرائی میں باقی جتنے بھی جوکر گئے تھے آگئے اور جوکرز نے آکے وہ پریس کانفرنس کی ظاہر ہے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ یعنی دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار اس آدمی کو سرکس میں کام کرنا چاہیے اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو چائنہ اور امریکہ کے درمیان ان کو صلاح کرانا چاہتے ہیں جی سالسی تسی کھوڑوں دے تسی کڑے بھاگ دی ملیوں کے تسی امریکہ اور شائنہ درمیان اور حوالہ کیا دے رہے ہیں آئیشہ کی انیس اور ستر میں جب کسنجر کو ریٹیوریشن کی کوئی چانس نہیں تو سی پیک پر کیا بات ہوئی اس پیسٹ میں اس پیسٹ میں کچھ نہیں ہوا سی پیک پہ سی پیک پہ چائنیز آ بیری اپسٹ یہ آج جا کے خان صاحب کہتے ہیں جی سی پیک کی اوپر اب ہم بلوچستان میں سی پیک آئے گی تو دوستو اس ویڈیو میں عمران خان کے جو چین کی وزٹ تھی اس کو لے کا ڈسکشن ہو رہا ہے اور دیفنیٹلی نجم سیٹی نے پورے فول طریقے سے ایکسپوز کیا ہے اس وزٹ کو اور ایک اور پترکار کا میں نے ویڈیو ڈالا ہے وہ تو مطلب نیکسٹ ریبل پر گئے ہیں تو چلی دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیز شیل کو سبسکرائب کریگا وہ آپ کو پتا ہے خان صاحب کا وہ جب وکٹے شکٹے نہیں گر رہی ہوتی کہتے ہیں گئے نے دردیونا میں آپ پہ کراؤں آہ تو اب وہ اسی قسم کی ایٹیٹیوڈ ہے وہ خود نکل آئے ہیں آپ دیکھیں نا یہ چائنا گئے ہیں خان صاحب نے آپ نے زیادہ دیکھا زیادہ دھورے نہیں کیے دورنگ ڈیورنگ ڈیس تری ڈرہا ہافی ایس جب بھی گئے ہیں تو بڑی مجبوری کے ساتھ گئے ہیں اور اسی لئے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں ان کے ساتھ کے بھی یہ سمجھتا کہ آپ نے اب اب وہ اٹھ کے گئے ہیں چائنا اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں نے رہشہ جانا ہے تو آپ کو دکھاوا یہ دے رہے ہیں اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو چائنا اور امریکہ کے درمیان ان کو صلاح کرانا چاہتے ہیں جی سالسی تسی کھوڑ ہوں دے تسی کھیڑے باز دی ملی ہو کہ تسی امریکہ اور چائنا درمیان اور حوالہ کیا دے رہے ہیں آئیشہ کہ انیس سو ستر میں جب کسنجر کو ہم نے فسیلیٹیٹ کیا تھا چو ان لائی اور ماؤزے تنگ کے ساتھ اور پاکستان کا بہت اہم روڑ ارے بھائی بالکل وہ تاریخ تھی اس وقت امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے تھے اور پہلی دفعہ وہ بریکنگ بھی آئیس تھی اور you played a role اس وقت یہ رول آپ نے دیا کہ آپ نے اپنا یہاں سے خفیہ ان کو جانے دیا وہاں اس وقت آپ کے چائنا کے ساتھ کوئی لمبے چوڑے تعلقات نہیں تھے مگر یہ ایک رول آپ نے ادا کیا اب تو صورتی حال یہ ہے کہ کیمپس بن گئے پورا سرکل جو ہے نا وہ پورا ہو گیا ہے روس کے ساتھ cold war ختم ہو گیا امریکہ اور چائنا کے درمیان شروع ہو گیا اور اس میں آپ کوئی رول نہیں ادا کر سکتے سیٹی صاحب چائنا کے بعد رشیہ جانا اور اس کا اعلان کر اگین یہ اسی لیے کہ جی رشیہ اب یہ بیسکلی گیم یہ کھیلی جا رہی ہے یہ نہیں کہ جی پاکستان اب روس اور امریکہ اور چائنا کو پلے کر رہا ہے نو یہ امران خان دکھانا ہے کہ میں اب گلوبل لیڈرز کو مل رہا ہوں یہ اپنی پروفائل کو اونچہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا مگر یہ صرف ایک اٹیمٹ ہے کہ امران خان کو بلڈ اپ کیا جائے بکوز امران خان کی کافی پٹائی ہوئی ہے پبلک اپنین میں اور اب یہ کوشش کی جارہی ہے کہ ان کو شو کیا جائے کہ یہ گلوبل لیڈرز کو مل رہے ہیں گلوبل لیڈرز ان کو مل رہے ہیں یہ دورے کر رہے ہیں as a real leader ٹھیک ہے تو یہ this is why he wants to go to russia russia سے کچھ نہیں ملنا نہ ہی کوئی اس کی state to state relations کا کوئی خاص وہاں کوئی لیندین ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور russia is totally preoccupied with ukraine and america اور آپ کے لیے تو time ہی نہیں ہے ان کے پاس مگر اگر آپ ظاہر ہے اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے آنا ہے اور ہم آنا چاہتے ہیں تو کب تک وہ آپ کو نہ کریں گے کسی وہ کہیں گے آ جائے یا دو دن لائے جائے چل کوئی غلط تو بیسے یہ صرف عمران خان کی profile کو اونچہ کرنے کی کوشش ہے اس میں پاکستان russia کے relations جو ہے نا وہ کوئی اس میں improvement یا deterioration کی کوئی chance ہے تو سی پیک پہ کیا بات ہوئی اس پیسٹ میں سی پیک پہ بھی کچھ نہیں ہوا سی پیک پہ سی پیک پہ the Chinese are very upset یہ آج جا کے خان صاحب کہتے ہیں جی سی پیک کی اوپر اب ہم بلوچستان میں سی پیک آئے گی یار پانچ سال پہلے یہ پہلے یہی issue سنتے رہے ہم کہ بلوچستان میں آئے گی اور کیا آئے گی وہ جی ایک سڑک بنا رہے ہیں وہ چمن اور کویٹا اور ادھر سے گواہدر سے جائے گی یہ پانچ سال سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ سڑک بنے گی ایک motorway بنے گا یا ایک highway بنے گا this is all they have to say کچھ بھی نہیں ہے وہاں کوئی سی پیک کا اس وقت اس وقت آئے گی اور سی پیک کی اہمیت ریلی اصلی اہمیت اس وقت آئے گی جبکہ افغانستان کھول جائے گا اور سی پیک کے جو arms and legs ہیں وہ پھر افغانستان کے ذریعے Central Asia اور یورپ بھی طرف جائیں گے ابھی افغانستان بند پڑا ہے آپ کا تو آپ سی پیک کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے جتنی یہاں investment کرنی تھی چھوٹی موٹی پاور پروجیکس پہ کر دی چھوٹی موٹی انہیں دو تین سڑکے بنا دی ہیں اپنا کاراکورم آئی وے جو ہے ٹھیک ٹھک کر دی ہے اس کے لئے آپ کہہ رہے گئے ان کے پاس جو اصلی چیزیں ہیں جو بڑے ڈیمز بننے تھے یہ ہونا تھا وہ تو وہ ہی کچھ نہیں انڈیسٹریلیزیشن انہوں نے ان کا انٹریسٹ تھا وہ انہوں نے کہا ہم بنا دیتے ہیں وہاں بھی ٹیروریزم ہوئی اور وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں اور اب تو انہوں نے گارنٹیز سیکیورٹی کے حوالے سے مانگی ہیں اس وزٹ کے جو اس لئے ایم سوری چائنا پاکستان ریلیشنز اس وقت اچھے نہیں ہیں اور خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے چائنا نے اگر کسی کو ٹرسٹ کیا تو انہوں نے نواز شریف کو ٹرسٹ کیا ہے بیکز نواز شریف صاحب نے ان کو کھلی چھٹی دی بھی تھی لیتس بی آنسٹ نواز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرو اور وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بنا رہے تھے چائنیز خان صاحب کا موقع یہ تھا کہ چلو ہورتے کوئی آتا نہیں ہے یہی آتے ہیں چلو چار پیسے بعد دینے پہنگی کوئی نہیں ہماری سڑکے تو بن جائیں گی ہمارا یہ تو ہو جائے گا دیکھا جائے گا بعد میں پھر کیا ہوتا ہے لیکن سیٹی صاحب یہ درست تو نہیں ہے نا ڈیٹ ٹریک کا اس سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ جو ڈیٹ ہوتی ہے نا جب یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ڈیٹ کیسے دی جائے گی اس پر یہ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ اس سے آمدن کتنی ہوگی اچھا اگر یہ افوانستان اس طرح سے سیٹل نہ ہوتا اگر صحیح سیٹل ہو جاتا تو یہ سارے جو پروجیکٹس بنے ہیں جو تھوڑے مہنگے بنے ہیں ان کی ساری اچھی خاصی پروفیٹی بیلیٹی نکلانی تھی آمدن راف تجارت یہ وہ شروع ہو جانی تھی موٹروے کی میں اگزامپل دیتا ہوں جب نوازشی صاحب نے یہ موٹروے کا فیصلہ کیا لہوٹ اسلام آباد پشاور میں اس کو اپوزیشن میں تھا میں نے کہا یہ نہیں بننا چاہیے اتنے تیس عرب روپے اس وقت میں نے کہا تیس پچاس عرب روپے آپ لگا رہے ہیں ساری وہ جیٹی ہے لیکن بھارہاں وہ آئے وہ اپنا بڑا سنجیدہ مو بنا کے کہہ رہے ہیں کہ چین میں جو ہماری عزت ہوئی ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری سوچ سے زیادہ چینیوں نے ہماری عزت کی ہے ہم جو سوچ رہے تھے اس سے زیادہ چین نے ہماری عزت کی ہماری تو بڑی عزت ہوئی ہے بھائی تم کیا سوچ رہے تھے یہ بھی بتا دو نا کیا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ چین جا کے اتریں گے تو وہ ڈنڈے لے کے گھڑے ہوں گے کیا آپ یہ سوچ کے اتریں مطلب چین گئے تھے کہ ہم اتریں گے تو وہ ہم پہ کتے چھوڑ دیں گے کیا آپ یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم چین اتریں گے تو وہاں پہ وہ کوئی ڈھول تماشے لے کے ہمارا سیٹیاں بجا بجا کے مزاک اڑائیں گے کیا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ جو ہے کوئی چینی کوئی بڑے بڑے بھوٹ ہوں گے جن میں سے گزار کے آپ کو لے کے جائے جائے گا کیا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ یعنی آپ کو وہ جہاں پہ پیویلین میں چھوٹی سی وہ جگہ پہ آپ کو بٹھایا ہوا تھا وہ کرسیاں بھی نہ دیتے زمین پہ چادر بٹھا کے چادر بھی نہ بٹھاتے وہ کہتے کہ زمین پہ بس بیٹھ جاؤ یہ سوچ رہے تھے اگر تو یہ سوچ کے گئے تھے تو پھر تو واقعی بڑی عزت ہوئی ہے آپ کی سوچ سے زیادہ عزت ہوئی ہے واقعی پھر آپ کی سوچ سے زیادہ انہوں نے عزت کی ہے یعنی نہ انہوں نے آپ پہ کتے چھوڑے نہ انہوں نے آپ کو تھاپے لگائیں کہ آپ بیٹھے ہوئے اور چینی آتے جاتے ہیں سار پہ تھاپا لگا کے جانا ہے تھوڑا یہ تو نہیں کیا انہوں نے ڈنڈے لے کے بھی نہیں کھڑے بھی پی ٹی بھی نہیں کر رہی انہوں نے آتے ساتھ ہی کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ دیوار کے ساتھ پی ٹی کرو کچھ نہیں کیا انہوں نے یہ تو نہیں کیا بہرحال اور زمین پہ بھی نہیں بٹھایا انہوں نے کرسیاں بہرحال دے دیں کہ بیٹھ جاؤ یعنی ان چیزوں کو اگر شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ سے زیادہ عزت دی ہے تو پھر وہ سوچ بھی تو بتا دیں نا کہ ہم تو یہ سوچ کے گئے تھے لہٰذا چینیوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا بڑی عزت کی ہماری ہاں اگر اس طرح سے دیکھیں تو بڑی عزت ہو گئی یہ ہوتا ہے جوکروں کا یعنی پوری دنیا دیکھ رہی ہے تصویریں آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں یہ واپس آئے ہیں ان کو بیجنگ ائرپورٹ پہ چھوڑنے چینی انہی کوئی ایک بندہ نہیں آیا کلرک بھی نہیں آیا پاکستانی بیسی کے لوگ تھے جو چھوڑنے کے لیے آئے تھے یہ ان کی حالت ہے اور واپس آ کے کہہ رہے ہیں ہماری سوچ سے زیادہ عزت ہوئی ہے چین نے ہماری سوچ سے زیادہ عزت کی ہے ہاں ٹھیک ہے انہیں جوتا تو نہیں مارے تھاپے لگا کے بیجا بھی نہیں واپس یعنی اس کو اگر آپ عزت سمجھ رہے ہیں تو بالکل عزت ہوئی یعنی اندازہ لگاؤ جوکر یہ کیسی چیز ہو یہ جوکر کیسی یعنی اب ظاہر ہے سرکس میں تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ سنجیدہ بزنس پہ لے کے آنگے تو جوکر یہی کرے گا نا جوکر سے کیا شکم کرنا وہ تو جوکر ہے آگے چلیں کیوں میں یہ بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں اس لیے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کس کرائسیس سے گزر رہا ہے یہ بلوچستان میں جو اٹیک ہوئے ہیں نا یہ اگر کوئی سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوتے نا پاکستان کا اعتدار جن کے یعنی حکومت اگر کوئی سنجیدہ ہوتی تو ان کی نیدیں اڑ جاتی ہیں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان نے ابھی چین کا دورہ کیا تھا جس کو لے کر کافی زیادہ مجاگ بنایا جارہا تھا سوسل میڈیا پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ کوئی انویسٹمنٹ لانے گئے تھے نہ لینے گئے تھے یہ سب گئے تھے پیسے لینے بھیق والے اور سائد اب مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا آناؤسمنٹ ہوتا ہے بعد میں چین پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے لیکن یہ تو کلیر انکٹ تھا کہ یہ لوگ پیسے لینے گئے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سی پیک کو لے کر نجم سریڈی نے کیا کومنٹ کیا ہے کہ بھائی یہ سی پیک تو جب سیمران کھانا آیا پورا پروجکٹ بند پڑا ہوا ہے اور چینی بہت زیادہ مارے بھی گئے ہیں بالیوچستان میں KPK میں تو یہ سی پیک کو لے کر تو چین ناراج ہے اور یہاں پر جو نجم سریڈی میرے ساپ سے تو مجھے کافی مطلب انہوں نے جو ڈسکشن کیا ہے افغانستان جب تک کلیر ان کٹ سانت نہیں ہوگا کوئی بھی مطلب سی پیک پر کام آنگے نہیں بڑھے گا اور افغانستان سے پاکستان پر اٹیک ہوتے رہیں گے کیونکہ تحریکے تالیمان پاکستان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بھی یا جو شریعہ کانون ہے وہ پاکستان میں آئے اور جو یہ سسٹم ہے جو کفر کا نجام یہ سمبیدان اور یہ فلانہ ٹھکانہ یہ سب ہٹے اور جو جیسا کی تالیمان کا رول ہے افغانستان میں ویسا ہی کوچھ آئے تو آپ سمجھ سکتے ہو اور جو دوسرے پترکار تھے انہوں نے بھی clear and cut بات رکھی حالانکہ بہت زیادہ tough bird بول گئے وہ نجام سیٹی سے بھی زیادہ tough bird بول گئے یہ جو جو کر ہیں یہ اور وہ آپ نے سنا ان کو بھی تو definitely یہ لوگ جو چین دورے کی سچائی ہیں وہ بتا رہے حالانکہ پاکستان میڈیا میں آپ کو بتا دوں یہ سب topic ابھی نہیں چھڑے ہوئے ہیں وہاں پر بھارت کا internal matter کرناتکہ میں جو ہجاب controversy ہوئی ہے اس کو لے کر بس discussion ہوا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ toolkit اتنی strong ہوئی ہے کہ پاکستان کے بدیس منتری پاکستان کے بہت سارے ایکٹر پاکستان کے بہت سارے سیلیبریٹی بہت سارے منتری لوگ اس پر tweet کر رہے اور یہ وہ فلانہ ٹھیک آنا آپ سمجھ سکتے ہو تو یہ ایک کہانی ہے school dress code school میں مطلب بھائی یہ آپ کو dress پہن کر آنا ہے آپ پورا ہجاب cover کر کے نہیں آ سکتے ہو آپ کو آنا ہے تو آپ scalp لے سکتے ہو بھائی آپ اپنا head cover کر سکتے ہو لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ controversy کس طریقے سے پاکستان کا میڈیا obviously ایک طرف کا دکھائے گا اور یہ بھی چیزیں دکھائے گا کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے مسلمانوں کو وہ ہوتا ہے definitely یہ لوگ fake country میں تو پہلے ہی بول چکا ہوں آپ کو یہ اپنا جب 14 اگست کو independence day celebrate کرتے ہیں جو کہ obviously ایک fake date ہے ان کا independence day 15 اگست کو ہوا تھا جو کہ انہوں نے پہلا اور دوسرا celebrate بھی کیا تھا تو یہ fake country fake لوگ fake ہی بات کریں گے ان کا ایک propaganda ہے religion کے آنگے ان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اس topic پر میں نے ویڈیو نہیں ڈالا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں کے ویڈیو اتنے جہریلے ویڈیو ہیں کہ ان کو ڈالنے سے مطلب کیا ہے وہ ستھ جھوٹ بات کریں گے اور اس کے لئے ان کو کچھ نہیں دیکھ رہا ہے فیضہ کور خان جیسی لوگ اس topic پر بات کر رہی ہیں جن نے کبھی ہجاب نہیں لیا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ definitely تحریک تالیوان پاکستان ان لوگوں کی بینڈ بجائے اور وہاں پر جیسا یہ لوگ چاہتے تھے کہ تالیوان وہاں پر آئے تو یہاں پر بھی پاکستان میں تالیوان آئے تو دیکھتے ہیں فیضہ کور خان کیسے سٹوڈیو میں یہ جو بینہ ہجاب کے جاتی ہے یہ کیسے جاتی ہے تو یہ دن دیکھنا چاہوں گا فیضہ کور خان اور جتنے بھی یہ لوگ مو چلا رہے ہیں ہجاب اور یہ سب کو لے کر تو ان کی اوپر یہ تھوپا جائے کہ تم پہنو پہنو یہ مطلب آپ کو بھی پتے گی یہ ڈریس کورڈ کو لے کر ایک بیباد تھا اسے اتنا انٹرنیشنلی بتایا گئے کہ بھارت یہ بھارت وہ بھارت وہ تو ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں اب دیکھتے ہوتا کیا